سیٹیو اسد اجاز کے ذریعہ صدارت ڈرائیونگ لائسنسیز سینٹر کے انچارج کا اجلاس ہوا ہے ڈی ایس پی لائسنسنگ دفاتر کو ٹاؤٹ مافیا کے خلاف کاروائی کا حکم دیا گیا ہے سرکل آفیسرز کو بغیر لائسنس گاڑی چلانے والوں کے خلاف کاروائیوں کا بھی حکم دیا گیا ہے مزید تفصیلات لیتے ہیں مدسر حسین سے مدسر مزید کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں لائسنسنگ سینٹر کو بہتر بنانے کے لیے سیٹی لاہور نے تمام لائسنسنگ سینٹر کے انچارج سے ملاقات کی ہے ڈی ایس پی کامل حسین انسیکٹر گجر انسیکٹر میہ عرف میں میٹنگ میں شریک ہوئے سیٹی لاہور نے تمام لائسنسنگ سینٹر کی کارکردی کا فردن فردن جہا ہے وہ جہذا لیا سیٹی لاہور نے سٹاف کو واضح پغام دیا کہ کرپشن اور ناروہ صلوک پر کوئی معافی نہیں ہوگی نام ناصد رویہ کنشکائر پر اہل کارکر فوری لیسنس آفر سے تبدیل کر دیا جائے گا سیٹی لاہور نے مزید کہا کہ دفتر میں اشفافیت اور میرٹ کو جہاں وہ اشکینی بنائے جائے ڈی ایس پی لیسنسنگ دفاتر کو لیسنس دفاتر کے گرد و نوار میں جہاں ٹاکٹن میں خلال رہا ہے وہ کاروائی کریں اور شہر بر کے تمام دفاتر صبح آٹھ بے سے شام چھے بے تک جہاں وہ کام کرتے رہیں گے سیٹی لاہور نے جو سنس کے انچاردین کو مزید حالیات جاری کی کہ ڈرائیونگ سینٹر کی ملیٹرنگ اور سیریونس کی جو ہے وہ کامروں سے ملیٹرنگ کی جائے گی سنس پینات کے جلد جو ہے وہ ورکنگ پر منطقل کر دیا جائے گا تمام سنس فاتر میں فوری جو ہے وہ فائلز کو فرامی جو ہے وہ یقینی بنائی جائے گی سیٹی لاہور نے مزید کہا کہ تمام سنسی مراحل کی جو ویڈیو ہیں اور اس کو محفوظ کیا جائے گا سیٹی لاہور نے سرکر افسران کو بغیر سنس گاری تلانوانہ کلابی کاروائی کا حکم دے دیا انہوں نے خاص طور پر کہا کہ کرپشن اور شہریوں سے جو ناروہ سلوک ہے وقتی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا جو بھی کسی بھی سنس سینٹر پر اگر کچھ شکایت شہریم قلب سے محصول ہوگی تو اس سنس سینٹر پر کاروائی عمل میں لائے جائے گی اور شہریوں سے ناروہ سلوک کرنے والے کو نوکلی سے بغاست کیا جائے گا آپ کا شکریہ مداصر موسیقی